سانہیہ مارل ٹاؤن پر حکومت کا بڑا ایکشن وزیراعاصم عمران خان کا وزیراعہ پنجاب کو ٹیلی فون سانہیہ مارل ٹاؤن میں ملویس افسران کو فوری اوروں سے ہٹانے کا حکم دے دیا مہنگائی کے بھور میں فسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری 80 روپے مہکی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت 520 روپے سے بڑھا کر 600 روپے مقرر سیمنٹ ڈیلرز اسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا بڑتی مہنگائی میں میک میک سائز بھی عوام پر مزید ٹیکس کا بوچ ڈالنے کے لیے تیار پنجاب میں پراپٹی ٹیکس میں 10 فیصد اضافہ کرنے پر گور موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس 1200 سے 2000 کرنے کی تجویز گاڑیوں پر 10 سے 15 ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری میک میک سائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی شہر میں ٹرافک کی بگڑتی بھی صورتحال پر فنکار بھی پریشاہ ہنچار دن سے ٹرافک مسائل سے دو چار ہیں پولیس عوامی خدمت کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئیں اداکارہ سمینہ پی زیادہ کا ٹوٹر احتجاج اڈیالا جیل میں لیگی راہنماوں کے فوٹو سیشن کا معاملہ معتل ہونے والے جیل افسران کے بیانات کا لمبند حکومت کا آئی جیل خانہ جاپ ملزا شاہد سلیم بیک کو بھی ہٹانے پر قور اینٹی وحیکل کار لیفٹنگ سٹاف کی بڑی کاروائیاں لاہوری کارٹس اور گینگ کے چار اشتہاری ملزم کو گرفتہ کر لیا گیا ملزمان کا قبضے سے دو کروڑ تیرہ سی لاکھ روپے مالیت کی بیس کارڈیاں برامر ایس پی اینٹی کار لیفٹنگ آتیب حیاء کی پریس کانفرنس پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا شہیوں کی سہولت کے لیے ایک اور اقتام قانون گوئی کی سطح پر اراثی ریکارڈ سینٹرز کے قیام کا فیصلہ پرہ مرحلے میں ایک صدو قانون گوئی میں اراثی ریکارڈ سینٹرز قائم کیے جائیں گے جماعت اسلامی کے شعبہ قواتین کے زیرے تمام فلیٹیز ہوتیل میں ہجاب کانفرنس گوانر پنجاب کے اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور خواتین کی بڑی تعداق میں شرکر شرکہ نے عورت کی حفاظت کے لیے ہجاب کو لاسن قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہزید کے بجائے اسلامی افتداء کے فاروق پر زور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آگاز ملکی اور بین الاقوامی کمپنیز کے دو سو سے زائد سٹالز لگائے گئے سبای وزیر حسنین بہادر دریشت نے افتتہ کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈسری دن بہ دن ترقی کر رہی ہے ورلڈ باڈی بیلڈنگ اینڈ فیزیک سپورٹ شیمپیونشپ پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن نے کھلاڑیوں کے نام مانگ لیے چیمپیونشپ دسمبر میں گیارہ سے سترہ دسمبر تک تھائیلینڈ میں ہوگی اور کومی ویمن کرکٹ ٹیم کل رات دورائیں بگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی کومی ٹیم یاکم سے لے کر چھے اکتوبر تک چاہ تی چونٹی ماچز کھیلے کی کپتان جویریا ودود جیت کے لیے پرازن کہتی ہیں خواتین کرکٹر کے لیے کرکٹ فرنٹ پوٹ کی گیم ہے